موسیقی اب جیسے آپ کو پرثم منتر دیا جاتا ہے اس میں سات منتر ہیں اس سات منتروں میں سے پرماتما کا ہے پرمکسربرم کا اور بیچ میں جو منتر ہیں وہ آپ کو ان دے جو یہاں کے مکھیاں ہیں پردھان ہیں ان پردھانوں کے پانچ پردھانوں کے ہیں گروگرن صاحب میں بھی یہ پانچ پردھانوں کی جانکاری ہے کہ یہ پانچ پردھان ہیں ان کے پانچ سبد ہیں منتر ہیں لیکن وہ گپت رکھے ہوئے تو یہ منتر دی جاتے ہیں یہ ان کی پوزہ نہیں ہے پوزہ تو ہم نے اس پرماتما کی کرڑی ہے جو ہمیں سروے سکھ دے گا جا جانے کے بعد پھر کبھی سنسار میں نہیں آئیں گے ہم نے وہ ستھان پراپت کرنا ہے وہ مالک پراپت کرنا ہے جیسے کل بھی ادھار نہ دیا تھا جیسے اینڈ پمپ لگانے کا اوجیس سے کیا ہے ہمارا ایشٹ ہے جل جل پراپت کرنے کے لئے ہم نے اینڈ پمپ لگانا پڑے گا اینڈ پمپ ہمارا پوزہ نہیں ہے وہ ہمارا ایشٹ نہیں ہے ہمارا جو لکشے ہے وہ جل پراپت کرنا ہے وہ ہمارا ایشٹ ہے تو اس کے لئے جو بھی ہم نے ینتریوز کرنے ہیں پریوک کرنے ہیں وہ تو ایک مزدوری سادنہ ایک پروسیزر ہے پروسیس ہے اس پرماتما کے پانے کا وہ ہمارے ایشٹ نہیں ہے تو اسی پرکار یہ جو منطر ہم جاپ کرتے ہیں کئی تو یہ کہتے ہیں بولی آتما کہ مہارا جی ست سنگمہ تو کہتے ہیں پرماتما کبیر صاحب کہتے رکھ کس کی بکتی نہیں کرنے چیئے کسی کی پوجہ نہیں کرنے چیئے ارہی در آتے ہیں تو نام دیتے ہیں سروعات میں وہی پانچوں یہ نہیں کہ تو اپنے آتما یہاں بیویک سے کام لینا پڑے گا اتنا ایک دم ریجیکٹ نہ کرنا اس مارک کو کیونکہ یہ مارک آپ نے کہے سنانے دیکھا اب ہم یہاں رہ رہے ہیں ایک سہ پریوار میں رہ رہے ہوں یہ سمجھو جیسے ایک لڑکی اپنے سوسرال میں اور جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے اس میں جیٹھ جٹھانی ہیں دیور دیورانی بھی ہیں ساس اور سوسر ننگ بھی ہیں اب وہ سب کا ستکار کرتی ہے آدھر کرتی ہے اور سب ایک جو کام جیسا اس کی جوٹی ہوتی ہے پرتیک کی آگیا کا پالن کرتی ہوئی وہ سب کار یہ کرتی ہے وہ آدھر سب کا کرتی ہے ستکار سب ہی کا کرتی ہے یہ تھو اچت لیکن وہ پوزہ اپنے پتی کی ہی کرتی ہے اس کی آستھا اپنے پتی میں ہی رہتی ہے بھلے ہی پریوار میں رہتے ہوئے وہ اوپر سے یہ ویسے دکھاوا نہیں کرتی لیکن پھر بھی اس کی ہر دے مزگ ہے جو اپنے پتی کی ہے ایک پتی بھرتا بیٹی کی انیما نہیں ہو سکتی تو وہ سب کا ستکار کرتی ہے اتیتھی آتا ہے اس کا بھی آدھر ستکار کرتی ہے اور سب سے مردو بولتی ہے میٹھا بھول پیار سے بولتی ہے اور پونے آتموں اس کی آستھا اپنے پتی میں ہی رہتی ہے انڈرسٹوڈ ہے یہ اور جب وہ اپنے پریوار سے الگ ہوتے ہیں وہ پتی پتنی یہ دیکھ سمیں آتا ہی ہے سب نے بھن بھن ہونا ہی ہے تو وہ جب الگ ہوتے ہیں اور اس کے حصے میں جو بھی آئیٹم آئے ہیں بٹوارے میں تو سارے اٹھا کے اپنی چمچ بھی نہ چھوڑے چھوٹی سی بھی جو اس کے حصے میں آئی ہے اور سارے اٹھا کے اپنے پتی والے گھر میں رکھ لے گی سارا کتی سم اٹھا لے جائے گی تو اس حصے میں اس کی کوئی لگاؤ نہیں ان پریوار کے انے وقتیوں سے لیکن وہ الگ بات ہے آدھنییں پھر بھی ہیں لیکن اب پتہ چلا اس کا کہ اس کی آس تھا کس کی تھی پوزہ کس کی کر رہی تھی تو پناتما ایسے ہم یہاں ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یہ برمہ ویشنو محیش گنیش درگا جی یہ ہم سے دور نہیں ہے یہ اپنے ہی بھائی بہن ہیں انہوں نے جنم جنمانتر میں کوئی اچھے پنکرک ہے یا پوشٹ پرابط کر رہا کھئے اب ان کے ساتھ ہمارے من میں دویسانہ یا مورکتہ کی پیچان ہی ہوگی یہ ہمارے مطر ہیں جیسے ہم ہم نے بھی سب سے پیار سے رہتے ہیں تو ایسا ہی یہ ہمارے ایک پردھان ہے یہاں کے ان کو کچھ پاور دے رکھے یا کنٹرولنگ پاور ہے اور یہ ہمیں یہاں کی ساری سوئدہ ہمارے جو ریٹن ہمارے کرموں میں وہ یہی پردان کرتے ہیں تو اس لیے ان کی یہ پوجہ نہیں ہے یہ جوائنٹ پیملی میں ہم اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور جب ہم یہاں سے چلیں گے تو ہم نے ان سبھی بھگوانوں سے نو ڈو سرٹیپیکیٹ لینا پڑے گا ان سب صحابوں سے اب بھگوان صحاب رام اس کی سے کہتے ہیں تھوڑا سا یہاں پرمان دیتے ہیں جیسے ایک تحصیل دار ہے اس کو بھی صحاب کہتے ہیں اور ایش ڈی ایم کو بھی صحاب کہتے ہیں اور ڈی سی کو بھی صحاب بولتے ہیں کمیشنر بھی صحاب کہلاتا ہے منتری جی کو بھی صحاب کہتے ہیں مکھے منتری جی کو بھی صحاب کہتے ہیں اور پردان منتری جی کو بھی صحاب کہتے ہیں راشتر پتی جی کو بھی صحاب کہتے ہیں یہ سبھی صحاب سے ہی جانے جاتے ہیں لیکن ان صحابوں کی سکتی میں دن اور رات کا انتر ہوتا ہے ریلم صاحب کون ہے ہمارے دیس کا راشتر پتی وہ واسطہ میں وہ صاحب ہے یعنی سب کا مالک ہے تو ایسے ہی یہ انے جتنے بھی پد پوسٹ ہیں شری گنیش جی کا شری ویشنو جی کا شری برما جی شری شیو جی درگا جی کا شری درگا جی دیوی کا اور برہم کا یہ بھی بھگوان صاحب کہلاتے ہیں پر ان کی اس پر کار اس کی طلنا کر لینا کہ یہ کتنے صاحب ہیں شری برما جی رجو گنوی بھاگ کے منتری ایک برمانڈ میں شری ویشنو جی ستو گنوی بھاگ کے منتری اس ایک برمانڈ میں اور تین لوگوں پر ان کی یہ ستا ہے یہ بھی بھاگ یہ منتری ہے اور تمہوں گن بھی بھاگ کے بھگوان سنگ کر دی ہے تو یہ تو کیول ایک برمانڈ میں اور تین لوگوں پر مالک ہے وہ بھی ایک بھی بھاگ کے ہیں اور ان کا پیتہ جو ہے وہ اکیس برمانڈ کے اندر اے جے چیف منشٹر کام کرتا ہے یہ سمجھ لو تو یہ برم جو ہے یہ کیول ایکیس برمانڈ کا ساب ہے گیتہ جدائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ تین پرس ہیں تین پرس معنی پربھو ایک سرپرس سرپرس تو یہ برم ہے چوتھ نرنجن جس کے ایکیس برمانڈ ہے اور اک سرپرس ہے جس کے ساتھ سنگ برمانڈ ہے جس کو پربرم بھی کہتے ہیں سنتوں کی وانی میں پار برم ہے وہ پار برم جو ہے وہ اس پربرم سے انہ ہے وہ پار برم الگ ہے ایک تو پربرم جیسے برم سے نیکسٹ پر دوسرا اور ایک پار یعنی سب سے اوپر کا وہ گیتہ جدائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا کہ اتن پرسے تو انہے پرما تمائی تھی ادھارتا ہے یہ لوگ ترم آویس سے وبرتی اویس ورہ گیتہ جدائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک کے اتر میں گیتہ جدائے نمبر آٹھ کے سلوک تین میں اتر دیتے ہوئے گیتہ گیان داتا کہتا ہے وہ پرم اکسر برم ہے تو یہ جو اکسر پرس ہے یہ تو ساتھ سنگ برمانڈ نیل پدم سنگ برمانڈ کا ساتھ سنگ اتنا ساب ہے اور وہ پرم اکسر برم اتن پرسے تو انہے یہ اسنگ برمانڈ کا اوورال کنٹرولر ہے یہ سب کا مالک ہے وہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے جو کاسی میں دھانک دلہا روپ مرہا کرتے تھے موسیقی 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 موسیقی